ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم پڑھنے والے ہیں بیٹل آف فلاسی کے وار کے بارے میں یا پلاسی کے یدھ کے بارے میں یعنی بیٹل آف پلاسی اس سے پہلے بچوں جو آپ نے ٹوپک پڑھا تھا ٹوپک کا نام تھا ویابار سے یدھو تک جس میں آپ نے پڑھا کہ بنگال میں مرسید کلی خان علی وردی خان اور سرازد دولہ جیسے نواب بن گئے تھے اور سارے نواب زو تھے جو بچوں بنگال پورا یہ دیکھ سکتے ہیں بنگال ہے اور تین نواب تو آئی گئی علی وردی خان، مرسید کلی خان سارے سارے پاور فول تھے دھیرے دھیرے کر کے یہ جو نواب تھے بنگال کے کنسیشنز یعنی کوئی بھی چھوٹ جو ہے کمپنی کو نہیں دینا چاہ رہے تھے کونسی کمپنی کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں ٹریڈ کرتی تھی ویابار کرتی تھی کہاں سے آئے تھے انگلینڈ سے آئے گئے یہ رہا انگلینڈ، یہ رہا انڈیا اتنے دور یہاں ٹریڈ کرنے آئے تھے اب یہاں پر جو نواب ہے بنگال کے یہ نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ کچھ کنسیشن بیٹریسرز کو دے ہم کیا کرتے تھے لوگ بنگال سے سامان سستے میں لے لیا فری میں لے لیا سامان بینا ٹیکس چکایا سامان گھریدا اور یہاں سے سیپ میں لے کے سیدھے یورو پہنچا دیا اب جیسے جیسے بنگال میں جو نواب نئے آتے گئے انہوں نے کہا جی ان کو اسٹ انڈیا کمپنی کو چھوٹ نہیں دے نہیں کوئی ٹریڈ میں ان کو ٹیکس چھکانا ہی پڑے گا کمپنی پریشان اسی کی کارانر جو ہے بیٹل آف پلاسی ہوتا ہے تو آئیے ہم اس ٹاپک کو بچوں شروع کرتے ہیں بیٹل آف پلاسی کب یہ پلاسی کا وار ہوا تھا بچوں سیونٹین ہنڈرن فیفٹی سیون کو یہ ڈیٹ آپ کو یاد رکھنا ہے سترہ سو ستاون بہتی اس جیٹ کو ہمیشہ لائف ٹائم آپ کو یاد رکھنا آئیے شروع کرتے ہیں when Aliwardi Khan died in 1756 Sirazud-Dawla became the نواب of بنگال Aliwardi Khan died in 1756 Aliwardi Khan جو ہے Sirazud-Dawla سے پہلے بنگال کے نواب تھے 1756 میں ان کی موت ہو جاتی 1756 میں Aliwardi Khan کی موت ہوتی ہے and then became Sirazud-Dawla the نواب of بنگال Sirazud-Dawla was the grandson of of Aliwardi Khan کون تھے Grandson یعنی کی پوتا تھا کس کا پوتا تھا Aliwardi Khan کا Sirazud-Dawla ठीक नواب بنگے بنگال کے अब प्रॉब्लम सुरू हो जाती बच्चों जो East India Company यहापे लिखा थे Company was worried Company was worried चिंता में थे Company East India Company जो थी East India Company यानि कि अंग्रेश थे जो British थे जो English persons जो थे वो worried या तेंशन में आगे यह जो नواب है यह बहुत very powerful है और जो है Company इसलिए भी टेंशन में आगे कि यार यहाँ पर बंगाल में कोई ऐसा Puppet हम बिठा दे Puppet Ruler Puppet Ruler का मतलब होता है बच्चों हिंदी में कठ पुतली सासक कठ पुतली सासक मतलब East India Company तो यह चाहती थी कि अगर बंगाल में हम ऐसा कोई अपना एक नवाब बिठा देते जो सिर्फ सिर्फ कठ पुतली होता कठ पुतली का मतलब होता है ऐसा एक Doll समझ दिजिए Doll मतलब गुडिया टाइप का एक आइटम होता है जिसको की धागों से रस्यों से नचाया जाता है इशारों पर ठीक है आपने देखा होगा TV और म्यूजिक सॉंग्स में सॉंग्स में भी आपने काफी टाइम पर देखा होगा तो पपेट अपने लिए अपने सॉार्थे के लिए चाते थे ठीक है और उनको ताकि क्या करेगा वो ट्रेड कंसेशन देगा प्लिविलेजिस भी देगा ट्रेड कंसेशन का मतलब क्या है इस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में है ठीक है ये बंगाल आ गया अब इस्ट इंडिया कंपनी यहां से खरीती है सामान माली जी आपका कपड़ा है ये खरीलिया कंपनी ने इस्ट इंडिया कंपनी इसको परचेश करती है यूरोप ले जाती है ये रहा यूरोप अब इस पे टैक्स चुकाना पड़ता है اسٹینیا کمپنی کو مال لیجئے اب ٹیکس چکانا پڑے گا تو بنگول کو ٹیکس جائے گا یہ ٹیکس نہیں چکانا چاہ رہا تھا یہ چاہ رہا تھا ان کو ٹریڈ کنسیسنس ملے چھوٹ ملے تاکہ بینا ٹیکس چکا یہ کم سے کم ٹیکس چکا اگر وہ سامان یہاں سے یوروپ میں مہنگے داموں میں بیچیں گے ٹھیک ہے پر اس سے کیا ہوتا ٹیکس کا بینفیٹ جو ہے بنگال کو تو ملتا ہے نہیں تھا اس لئے تو نوافس نہیں چاہتے تھے کس کو ان اسٹینیا کمپنی کو ٹریڈ کنسیسن نہیں دینا چاہ رہا تھے تو بس یہ سوارت تھا تو ٹریڈ کنسیسنس بھی مل جاتا ان کو اگر کٹ پھدلی ساسک بٹھاتے اور چھوٹے اور چھوٹ بھی مل جاتی جیسے کلے بندی کا ادھکار right to make the court making the fort ports ہے نا to mint the coin سکھے ڈھالنے کا ادھکار بھی مل جاتا اس نے نواب بنانے میں مدد کی ملکہ کوسس کی کی کمپنی نے کوسس کی کی سرازد دولہ کے جو ویروڈی ہیں آپ دیکھئے کبھی بھی راجہ کوئی بنتا ہے اس کے ویروڈی بھی بہت سارے ہوتے ہیں کمپنی نے یہ کیا سرازد دولہ کے جو ویروڈی تھے ملکہ اپوننٹس تھے ریبلز جو تھے ان کو اسٹ انڈیا کمپنی نے سپورٹ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو نواب بنائیں گے تو آپ ہماری ہیلپ کیجئے بس یہاں سے بیٹل اپ پلاسکا وار کا جو پوائنٹس ہے وہ سروح ہونا سروح ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اب اس کے بعد کیا ہو جائے بچوں کہ جواب پہ جب کیا ہوا کمپنی تو کوسس کر رہے تھے کوئی اور نواب بن جائے لیکن سرازد دولہ تو نواب بنی گیا تھا سرازد دولہ کیا تھا نواب بن گیا تھا اس کے بعد سرازد دولہ نے کمپنی کو کہا کہ آپ جو ہیں یہاں پر جو بھی کام کر رہے ہیں کام مطلب میڈلنگ جو کر رہے ہیں یعنی میڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے دکھل اندازی ٹانگڑانا یعنی کی انٹرفیرنس انٹرفیر کرنا تو کمپنی جو تھی بنگال کے جو ایریا ہے پورا یا بنگال کا نواب ہے ریزن ہے وہاں پر پولٹیکل افیرس یعنی راجنیتک ماملوں میں انٹرفیر کر رہے تھے کون کر رہے تھے کمپنی کر رہے تھے تو سرازد دولہ نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں پر اپنا جو دکھل اندازی آپ کا ہے جو بھی انٹرفیر آپ کر رہے ہیں پولٹیکل ماملوں میں بنگال کے کہ بھئیہ نواب کون بننا چاہیے سرازد دولہ اچھا نہیں اس طرح کا کام آپ بند کیجئے دوسرا سرازد دولہ نے کمپنی کو کہا کہ وہ فورٹیفیکیشن کو بند کریں فورٹیفیکیشن مطلب کلے بندی کرنا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ لوگ اپنے کلے بنا رہے تھے کہاں پر بنگال میں کون بنا رہا تھا اگریج بنا رہے تھے اس نے کہا اس کلے بندی کو ترند ہٹاؤ اس کو ترند ہٹاؤ اور ایسا نہیں چلے گا سرازد دولہ نے اس کے علاقہ ہے ریونیو بھی چکاو پیدر ریونیو سرازد دولہ نے کہا کہ آپ کو ریونیو یعنی راجسط چکانا پڑے گا راجسط کا مطلب ہوتا ہے جہاں بھی آپ سامان لے کے بنگال میں ادھر سے ادھر جا رہے ہو وہاں آپ کو ٹیکس چکانا پڑے گا ایسا اسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز کو یا کمپنی کو سرازد دولہ نے کہا تھا کافی جو باتچیت نیگوشیشنز یعنی باتچیت ہوتی ہے کس کس کی بیچ میں بنگال کے نوابس کی بیچ میں اور اسٹ انڈیا کمپنی کی بیچ میں کچھ سمجھوتا ہو جائے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے پر سب کچھ فیل ہو گیا آخرکار نواب کو گصہ آتا ہے اور نواب کو لگتا ہے کہ اسٹ انڈیا کمپنی اس کو فالو نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہ جو بنگال میں جو نواب ہے راجہ ہے وہ نواب ہے سرازد دولہ ہے اور اسٹ انڈیا کمپنی اس کی باتوں کو فالو نہیں کر رہی ہے تو نواب کیا کرتا ہے اپنی آرمی لے کر جیسے کوئی بھی راجہ کرتا ہے اس نے 30,000 سوڑ درس لیے 30,000 تیز دار سہنکو کو لے کر انگلیس فیکٹری اٹ کاسیم بزار تو یعنی انگلیس فیکٹری جو تھی بچوں کلکتہ جو آج کا کلکتہ ہے وہ ہو گیا اردو اور گاؤں جو ہے مگل بوادساج اورنگزید تھا انہوں نے گفٹ کیے تھے کس کو کیے تھے انہی کو کیے تھے یہ برٹیس ارس کو تو وہاں پر انہوں نے ایک مارکٹ تھا کاسیم بزار کلکتہ میں اور وہاں پر انگلیس فیکٹری تھی یہاں پر اپنا سامان گو ڈاؤن بنا کر رکھتے تھے تو بس وہاں سے سراز الدولہ نے آرمی اٹھائی اپنی اور سیدھے پہنچ کے کاسیم بزار میں اور کاسیم بزار میں اس نے کیا کہ کمپنی کے جو ادھیکاری تھے ان کو ارشت کر لیا یعنی کہ ان کو گرفتار کر لیا نواب کی آرمی نے اس کے بلاب کیا پورا کا پورا جو ویئر ہاؤس ویئر ہاؤس کو مطلب ہوتا بچوں گو ڈاؤن جہاں پر سامان رکھتے تھے اسٹینڈیا کمپنی کے اس پورے کے پورے اس کو بھی بند کروا دیا گو ڈاؤن کو بھی بند کروا دیا پورے کی پوری جو آرمی تھی انگلیس من جو لوگ انگلیس من جتنے بھی انگریز تھے سارے کے سارے انگلیز جو سے ان کے ہتھیار چیند لیا ڈس آرمڈ کرتی ہتھیار چیند لیا اور اس کے بعد پورا کا پورا جو ان کے جہاز تھے سمدر کے جو جہاز تھے یا انگلیس شیفت جو بھی تھے ان سب کو انگریز جو نے اپنا بند یہ جو سرازو دولہ نے بلوک کر دیا یعنی اپنے گھیرے میں اپنے قبضے میں لے لیا اس کے بعد دھیری دھیری قاسم بجار کے پورے کلکتہ کی طرف بڑھ چلا کون سرازو دولہ اور اس نے پھر وہاں پر کمپنی کا جو وہاں پر پورا کا پورا جو فورٹ تھا پورا قلعہ جو بنا رکھا تھا انگریز جو نے کہاں پر کلکتہ میں اس کو بھی اپنے قبضے میں لینے کے لئے بڑھ چلا کون بڑھ چلا سرازو دولہ تو آخر کار یتنا تو سخت سے سرازو دولہ کو مل گیا تھا لیکن اس کے بعد اور جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ انسیڈنٹس ہوتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں بچوں اس کے بعد جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں کلکتہ میں کیا ہوا یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے پورا کلکتہ کلکتہ یہاں پر کلکتہ مطلب کلکتہ پہلے اس کو کلکتہ کہتے تھے اب کلکتہ کہتے تھے ٹھیک اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہے مدراز یعنی کہ یہاں پر آپ مان لیجئے چین نہیں ہے یا مدراز مدراز پہلے اس کو مدراز کہتے تھے تو یہاں پر جو ہے یہاں پر انگریج ہار جاتے ہیں بٹیسٹ کی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے تو وہاں سے میسیج پہنچتا ہے کہ یہاں پر چین نہیں میں بٹیسٹس کو کہ وہاں پر ہار گئے بٹیسٹس یہاں سے روبرٹ کلائب جو ہے روبرٹ کلائب نام کا ایک گورنر روبرٹ کلائب کون تھا روبرٹ کلائب پہلے کیا تھا ایز ایک کلرک انڈیا میں آیا تھا اور چین نہیں میں جوب کر رہا تھا کون روبرٹ کلائب یہاں پر کافی وارس بھی لڑی تھی اسٹینیا کمپنی کا ایک آفیسر تھا روبرٹ کلائب تو کلائب کو پتا چلتا ہے کلائب یہاں سے جو چین نہیں یا مدراز سے اپنی آرمی کو لے کر کے آرمی کو لے کر کے اپنی نیول فورس کو لے کر کے سیدھے پہنچتا ہے وہاں کہاں پہنچ رہا تھا کلکتہ کی طرح کو پہنچ جاتا ہے آخر میں کافی جو ہے یہاں پر یہ نیگوشیشنز پھر سے کرتے ہیں نیگوشیشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ باتچیت کی جاتی ہے نو آف کے ساتھ کی دیکھیں آپ نے جو حملہ کیا ہے وہ چھوڑ دیجی ہم باتچیت کر لیتے ہیں لیکن پھر سے باتچیت یہاں پر فیل ہو جاتی ہے آخر کار سیونٹین ہنڈڈ اینڈ فیپٹی سیون میں وار دیکلیئر ہو جاتی ہے ابھی تب وار نہیں ہوئی تھی اب سیونٹین ہنڈڈ فیپٹی سیون میں وار ہوتی ہے اور یہاں پر ایک طرف روبرٹ کلائیو ہے اور دوسری طرف سیراز ادھ دولہ یعنی ایک طرف کلائیو ہے یعنی یہ نواب ہے اور ادھر سے آپ کا آگیا روبرٹ کلائیو کون ہو گیا اینڈیا کمپنی کمانڈر ہے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوگی تو یہ دونوں اپنی سینا کو کمانڈ کر رہے ہیں روبرٹ کلائیو جو تھے اپنی اینڈیا کمپنی کمانڈر تھے روبرٹ کلائیو اور لڑائی کی شروعات ہو جاتی ہے آخر کار بچوں اس وار کا ریزلٹ جو بہت برا آتا ہے کیونکہ ایک میر جافر کون تھا میر جافر اس کو کہتے ہیں گدار اس کو کہا جاتا ہے میر جافر کو ہیشتری میں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ نواب سراؤ دولہ کے جو کمانڈر تھے میر کمانڈر میں تھے ایک تھا میر جافر یا میر زافر اور اس نے کیا کہ وہاں پر اپنی جو انڈر میں ایک ٹروپ تھا اپنی جو سینہ تھی اس کو لڑنے کے لئے کچھ کہا ہی نہیں اور اس نے تو لڑا اور لڑی ہی نہیں یعنی میر زافر نے وار میں سراؤ دولہ کا ساتھ نہیں دیا اس ہی سراؤ دولہ کا ایک کمانڈر تھا اور اور بعد میر زافر میر زافر وہی میر زافر جس نے سراؤ دولہ ساتھ گدھاری کی اور اپنی انڈر میں سینہ کی ٹکڑیا تھی ہے نا جو ٹروپ آف سولڈر 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 اور اس کے بعد سراؤ دولہ ہار جاتا ہے اس طرح سے میر زافر بنگال کا نواب بنا دیا جاتا ہے میر زافر کو بنگال کا نواب روبرٹ کلائب اور یہ انڈین ہسٹری کا سب سے ایمپورٹنٹ وار بن جاتا ہے پلاسی کا وار جو سیونٹین فکٹی سیون میں لڑا جاتا ہے جس میں آپ کا سراؤ دولہ ہار جاتے ہیں اور وہاں پر روبرٹ کلائب یا اسٹ انڈیا کمپنی جیت جاتی ہے اس طریقے سے بچھو انڈیا میں بیٹی سرز کی فرسٹ ایمپورٹنٹ جو وکٹری ہے وہ مانی جاتی ہے پلاسی کی وار فرسٹ ایمپورٹنٹ وکٹری اس سے ایمپورٹنٹ جو کوششن میں آپ آپ کو بتانے والا کچھ کوششن اس سے بنت ہے ایک کوششن آپ کے لئے ہاں پر بنت ہے کی و و سراز دولہ سیکن و و و روبرٹ رائب ثرڈ کوششن و و میر جافر یعنی سراز دولہ کون تھا میر جافر کون تھا اور یہ آپ روبرٹ کون تھا پھر منس دیٹ آف سو کروں گا آگے جا پیچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچر آپ کو دکھایا جا رہا رہا دھیان سے دیکھنا ہے یہ پر بچھو جو دکھا یہ جنرل کوٹ روم آف لیڈن ہال سٹریٹ کوٹ آف پور آف 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 دیر میٹنگ سٹریٹ لندن پیچر آف بچھو بہت بڑا جو آف دکھا جا رہا آف پور آف سرکل ہے انگلین میں جتنے بھی آف کمپنی کے بڑے بڑے جو ہصہ ہوتا تھے سالور میٹنگ کرتے تھے اور یہ بہت بڑا آف دکھا گیا تھے اور یہ سٹوری یہاں پر بتا جا رہا ہی سب کتنے لوگ ہیں دیکھ اتنوں کا حصہ ہے جو لوگ trade کرتے تھے اتنوں کی پیسہ اس کمپنی میں لگا تھا east india company جو آپ کو دکھایا جا رہا رہا ہے آپ کو ویڈیو کمنٹ کرنا ہے کی کیسا لگا اور یہاں پہ ایک meaning بھی اور آپ کو دیکھ نی پوپٹ کی پوپٹ a toy that you can move with strings and the term is used disapprovingly to refer to a person who is controlled by someone else یعنی پوپٹ ایک کٹھ پتل ایسا toy کھلونا ہوتا ہے جس کو چلا تا کوئی اور ہے کپڑی سے یا لکڑی